پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین میاں صدی اللہ خانوں 92 نیوز جس کے بارے میں الزام یہ ہے کہ یہ حکومت کی کرپشن کی کہانیاں لے کر آتا ہے اور حکومت کے مفادات کو شاید نقصان پہنچانے کی کوشش کی جاتی ہے یا رانا صنعاللہ صاحب سے ہم نے ان کے دیرے کے کاغذات کیوں مانگی ہے مگر ہم اس دوران میں آپ سے اس بات کا عظم ظاہر کرتے رہے ہیں کہ جناب ہم اپنے کام سے پیچھے نہیں ہٹیں گے ہمارے پاس کوئی کرپشن کی سٹوری آئے گی بڑے بڑے سکیمز آئیں گے وہ ہم آپ کے سامنے لے کر ہی آئیں گے اور آج میں آپ کو جس ادارے کی کرپشن کے دستہ وزاتی ثبوت دکھانے لگاؤں وہ ادارہ ہے پنجاب فورنزک سائنس ایجنسی اور یہ بڑا ہی اہم ادارہ ہے اس کی احمیت کندازہ آپ اس بات سے لگائیں کہ پاکستان بھر میں ہونے والے اور خاص طور پر پنجاب میں قتل کی جتنی وعداتیں ہوں اور ریپ کے جتنے واقعات ہوں یا دہشگردی کے واقعات جس میں بم دھماکے ہوتے ہیں کہیں آگ لگ جاتی ہے یا کوئی نارکوٹیکس کا معاملہ ہوتا ہے یا انگوٹھوں کے نشانات کی تصدیق کرنا ہوتی ہے یا پھر زمینوں کے کانگزات کی جانچ پر تال کرنا ہوتی ہے یہ تمام چیزوں کی جو فورنزک ہے وہ یہ ادارہ فراہم کرتا ہے اب آپ اندازہ کیجئے کہ پورا جو کرمینل جسٹس سسٹم ہے وہ اس ادارے پر بیس کر رہا ہوتا ہے تو کہا جائے کہ یہ ادارہ پورے کرمینل جسٹس سسٹم کی ریڈ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے تو یہ کہنا غلط نہیں ہوگا اور اگر اس میں کرپشن ہو اور یہ تمام چیزیں کرپشن کے ساتھ کی جا رہی ہوں بڑا سوائیہ نشان ہے دوہزار نو سے لے کر اب تک اس ادارہ کی جو کرپشن کی کہانی آڈیٹر جنرل نے ریپورٹ کی ہے اس کو والیوم بنتا ہے تئیس عرب روپے میں دھورا دیتا ہوں آپ کے سامنے سکرین پر یہ سٹرول بھی کر رہی ہیں آڈیٹر جنرل کی ریپورٹ کی یہ چیزیں جس میں کہا گیا ہے کہ تئیس عرب روپے کی کرپشن ہوئی ہے جس کی تمام تر تفصیلات موجود ہیں اور صرف سال دوہزار پندرہ سولہ کی بات کریں تو دوہزار پندرہ سولہ میں ایک عرب تئیس کروڑ روپے کی ریگولریٹریز ہیں جس کی تفصیلات میں آج کے اس پروگرام میں کچھ امپورٹنٹ چیزیں ہیں وہ آپ کے سامنے رکھوں گا بھی لیکن سب سے پہلے میں آغاز کرنا چاہوں گا اس ادارہ کے قیام سے لے کر جو کہانی ہے وہ مختصر میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں یہ جب ادارہ قائم کیا گیا اور اس ادارہ کے کچھ ہی عرصے کے بعد جب ضرورت پڑی ایک کنسلٹنٹ کے ہائر کرنے کی تو ایک کنسلٹنٹ ہائر کیا گیا اور اس کے لیے اخبار میں ایک اشتہار دیا گیا اور اس اشتہار میں کہا گیا کہ بیس اگست دوہزار آٹھ تک جو لوگ ہیں جو لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ اس درخواست کے لیے اہل ہیں اس جوب کے لیے اہل ہیں وہ درخواست دے سکتے ہیں اور تاریخ دی گئی بیس اگست دوہزار آٹھ کی لیکن یہ ہائرنگ جو ہے وہ اس تاریخ سے گیارہ دن پہلے یعنی نو اگست دوہزار آٹھ کو کنسلٹنٹ ہائر کر لیا گیا اور جن صاحب کو ہائر کیا گیا ان کا نام ہے ڈاکٹر اشرف طاہر یہ ڈاکٹر اشرف طاہر صاحب جو ہیں یہ امریکہ کی ایک کمپنی میں ملازم تھے اسی طرح کا کام کرتے تھے کائے ہوگا کاؤنٹی لیب میں یہ کنسلٹنٹ تھے اور وہاں سے ان کو ہائر کیا گیا اب جب ان کو ہائر کر لیا گیا جو میں آپ کو دکھا بھی رہا ہوں جو ان کو ہائر کر لیا گیا تو اس پر سب سے پہلے جو اعتراض اٹھایا گیا وہ اعتراض یہ تھا کہ جناب یہ تاریخ جو دی گئی ہے اس سے پہلے ان کی ہائرنگ کس طرح سے کر لی گئی تو یہ جو ہائرنگ ہے یہ ارائگولر طریقے سے کی گئی اب جب یہ اگست میں ان کی ہائرنگ ہو گئی ہے تو اگلے مہینے ستمبر دوہزار آٹھ میں ایک امریکہ کی کمپنی ہے اس کے ساتھ حکومت پنجاب نے ایک معاہدہ کیا اب اس معاہدے کے کاغذات بھی آپ اپنی سکرین پر دیکھ لیجئے یہ معاہدہ ہے جناب گورنر آف پنجاب اور کائہوگا کاؤنٹی لیب کی ایڈنسٹریشن کے دوران اور اس ڈاکیومنٹ کے آخری صفحے پر جو صاحب اس کمپنی کی طرف سے سگنیچر کر رہے ہیں وہ ہیں ڈاکٹر شفتاہی جن کو ایک ماہ پہلے ہائر کیا جا چکا ہے یعنی یہ ڈوال جوپ کر رہے تھے ایک یہاں پاکستان میں بھی از ایک انسلٹنٹ اور امریکہ میں بھی اور دوسری طرف سے ہوم سیکریٹر کی جانب سے اس ڈاکیومنٹ پر دستخط کیے گئے یہ ڈاکیومنٹ آپ اپنی سکرین پر اس وقت دیکھ رہے ہیں اور از ایک انسلٹنٹ ان کو جو پیسے مل رہے تھے جو پر وزٹ کے حساب سے اس کی تفصیلات بھی آپ کی سکرین پر نظر آ جائیں گی جب یہ اس ادارے کو امریکن ادارے کو کائہوگا کاؤنٹی لیب کو معلوم ہوا کہ یہ صاحب تو ڈوال جوپ کر رہے ہیں پاکستان میں بھی جوپ کر رہے ہیں یہاں پر بھی کر رہے ہیں تو پھر اخبار میں جو خبر شائع ہوئی وہ بھی آپ اپنی سکرین پر دیکھ رہے ہیں جس میں لکھا ہے کائہوگا کاؤنٹی لیب دائریکٹر فوسٹو ریزائن آفٹر ٹیکنگ آن سیکنڈ جوپ ان پاکستان تو ان صاحب کو جو ہے وہ وہاں سے ان سے ریزائن لے لیا گیا یا آپ کیا سکتے ہیں کہ ان کو فائر کر دیا گیا اب یہ تو تھی کنسلٹنٹ بننے تک کی کہانی اس کے بعد اگلی کہانی آتی ہے جو ہزار نو میں جب ڈی جی مقرر ہونا تھا تو ایک اخبار میں اشتہار دیا گیا کہ جناب فورنزک سائنس ایجنشی کو ایک ڈائریکٹر جنرل کی ضرورت ہے اور ڈائریکٹر جنرل کی تلاش کے لیے ایک کمیٹی بنائی گئی جس کا نوٹفیکیشن ہوم سیکیٹری کی طرف سے جاری کیا گیا یہ نوٹفیکیشن بھی آپ دیکھ رہے ہیں اپنی سکرین پر اس نوٹفیکیشن میں جو کمیٹی بنائی گئی جس نے ڈی جی کی تلاش کرنی تھی ڈاکٹر شرف تاہر خود اس کمیٹی کے ممبر تھے اور انہوں نے اپنے آپ ہی کو ایز ایڈائریکٹر جنرل اپوائنٹ کر لیا یا سیلیکٹر لیا اس پر بھی اترازات اٹھائے گئے کہ ڈاکٹر شرف تاہر خود کمیٹی میں بیٹھ کر اپنے آپ کو ڈی جی کیسے منتخب کر سکتے ہیں بہرحال وہ ڈی جی منتخب ہو گئے ان کی سیلری مقرر ہوئی گیارہ لاکھ روپے اس گیارہ لاکھ میں جب بریکڈاؤن کیا گیا تو ایک لاکھ روپے ہاؤس رینٹ کے طور پر ان کو دیا گیا اور پچاس ہزار روپے ان کو دیا گیا کنوینس آلاؤنس کے طور پر اور آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ ڈاکٹر شرف تاہر وہ رینٹ بھی لیتے رہے آلاؤنس بھی لیتے رہے اور سرکاری گھر کا استعمال بھی کرتے رہے سرکاری گاڑیاں بھی لے رکھی ہیں اور گاڑیوں کا آلاؤنس بھی لے رکھا ہے جس پر آڈیٹر جنرل نے اپنی آبزرویشن شو کی ہیں اور واضح طور پر یہ لکھا ہے کہ یہ ارائگولارٹی ہے دو طرح سے ایک ہی مد میں یہ پیسے ڈاکٹر شرف تاہر وصول کر رہے ہیں اس کا ڈاکٹر شرف تاہر بھی آپ کی سکرین پر ہے اس کے بعد آئیے جناب کہ یہ ڈاکٹر جنرل صاحب ان کی اپوائنٹمنٹ کے لیے ایک ایک ایکٹ پنجاب اسمبلی سے پاس کروایا گیا جس میں اس پوسٹ کے حوالے سے واضح طور پر لکھا گیا ہے کہ جناب یہ جو پوسٹ ہے وہ پانچ سال کے لیے ہے نون رینیویبل بیسس پر لیکن ڈاکٹر صاحب ان کو تائنات ہوئے آٹھ سال ہو چکے ہیں اٹھ سٹھ سال ان کی عمر ہے یہ امریکہ کے رہائشی ہیں ڈول نیشنل بھی ہیں اور یہ اس ادارے کے آج تک ڈائریکٹر جنرل ہیں آج کی تاریخ تک بھی اور ان پر الزام ہے 23 ارب روپے کی کرپشن کا آگے بڑھتے ہیں میں کچھ آپ کو ان کی کچھ جو آئی ڈی کارٹ کی تصاویر ہیں وہ بھی آپ دیکھ لیجئے وہ بھی آپ کی سکرین پر ظاہر ہو جائیں گی اب میں ذرا مختصر کرتے ہوئے تاکہ پھر میں ڈسکریشن میں جاؤں میں صرف 2015-16 کے درمیان آڈیٹر جنرل نے جو آپزرویشنز دی ہیں اس میں سے چند ایک نکات جو ہیں وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ جا جائے کہ یہ کس انداز میں کاروائی ڈالی گئی چند چیزیں میں صرف آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور پھر ہم آگے بڑھتے ہیں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ایک کنسلٹنٹ ہائر کیا خود ڈی جی نے اور ان کنسلٹنٹ کو ڈھائی لاکھ روپے مہانہ تنخواہ ملتی رہی جس کا کوئی ریکارڈ کوئی ثبوت آڈیٹرز کو مہیا نہیں کیا گیا مانگنے پر بھی اور یہ ڈاکٹر محمد سرور صاحب ہیں جن کے بارے میں میرے ذرائے کنفرم کرتے ہیں کہ یہ ڈاکٹر شرف طاہر کے سگے بھائی ہیں اور پچیس لاکھ روپے مہانہ تنخواہ لیتے رہے اور ان کا کوئی ریکارڈ کوئی ڈگری کوئی دستاویزات اور ان کی ہائرنگ کا کوئی کانٹیکٹ لیٹر موجود نہیں ہے نہ دکھایا گیا اور ان کی عمر تقریباً اسی سے پچاسی سال کے درمیان ہے آگے بڑھئے فورنزک ڈپارٹمنٹ کے لیے چار کروڑ چھتیس لاکھ روپے مالیہ سے ایک سوفوئر خریدنے کے لیے پیمنٹ ہوئی اور یہ جو پیمنٹ تھی پیمنٹ تھی یہ سوفوئر تھا اس کا نام لیمز ہے اور یہ سکسی پرسنٹ پیمنٹ کی جا چکی ہے فورٹی پرسنٹ پیمنٹ ہونا باقی ہے لیکن یہ سوفوئر ابھی تک کمپنی کو نہیں ملا پیمنٹ کس کو کی گئی یہ ایک سوال ہے جو اٹھایا گیا اس ریپورٹ میں پھر جناب کہا گیا کہ چھے کروڑ انتیس لاکھ سترہ ہزار روپے کی لاغت سے مشینری اور ایکوپمنٹ کے لیے سپیر پارٹس خریدے گئے جن کی قطن ضرورت نہیں تھی یعنی مشین نہیں خریدی گئی اور پھر اس کے لیے چھے کروڑ روپے کی لاغت سے اس کے سپیر پارٹس بھی خرید لیا گئے جس کی کوئی ضرورت نہیں تھی اور جس سگنیچر کے ساتھ یعنی ڈاکٹر شرف طائر کے سگنیچر کے ساتھ یہ گرانٹ کی گئی رقم وہ صرف دو لاکھ روپے تک کی گرانٹ کلیر کرنے کی اتھارٹی رکھتے ہیں لیکن چھے کروڑ 29 لاکھ روپے کی گرانٹ انہوں نے دی آگے کہا گیا کہ سٹیشنری خریدی گئی ہے ایک روڑ 46 لاکھ روپے کی صرف سٹیشنری خرید لی گئی اور وہ بھی ایک ایسے وقت میں خریدی گئی جب کمپنی کے پاس پہلے سے ہی بہت زیادہ سٹاک موجود ہے اور اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی اور یہ کانٹریکٹ جن لوگوں کو دیا گیا وہ قطن مشکوک ہیں آڈیٹر جنرل کی رپورٹ میں کہا گیا مثال کے طور پر میں آپ کو صرف یہ بتا دوں کہ جیسے یونی بال جیل پین تھے ایک سو نوے چھے مہینے میں درکار ہوتے ہیں اکیس سو پینٹالیس پہلے سے سٹاک میں موجود تھے اور بائیس سو سی مزید خرید لیے گئے اسی طرح ہائی لائٹر کی سٹوری ہے بورڈ مارکرز کی سٹوری ہے جو پہلے سے سٹاک میں موجود تھے کئی گناہ زیادہ مزید خرید لیا گیا اور یہ بھی ایک ایرگولارٹی موجود ہے پھر بہت سارے ایسی چیزیں ہیں جہاں پر سٹاف موجود ہے ادارے کے پاس جو ہائر کیا گیا ہے جو لاکھوں کروڑوں روپے کی تنخواہیں ان کو اینولی دی جاتی ہیں اس کے باوجود اس سرویسز کے لیے تھرڈ پارٹی کو کانٹرکٹ دے دیا جاتا ہے مثال کے طور پر کہا گیا کہ ائر کنڈیشنگ سسٹم کی مینٹیننس کے لیے انچاس لاکھ اسی ہزار روپے کا تھرڈ پارٹی کو کانٹرکٹ دیا گیا جبکہ بارہ لاکھ پینتالیس ہزار روپے کیا اسی کام کے لیے ملازمین کمپنی اندر موجود ہیں جنریٹرز کی مینٹیننس کے لیے پینسٹ لاکھ انچاس ہزار روپے کے تھرڈ پارٹی کو کانٹرکٹ دیا گیا جبکہ اسی کام کے لیے چوبیس لاکھ اکاسی ہزار روپے کی تنخواہوں پر سٹاف موجود ہے جس میں لیکٹیکل انجینئرز بھی شامل ہیں یہ بھی آرڈٹر جنرل کی رپورٹ میں کہا گیا آگے بڑے میں ذرا تیزی سے آپ کو اس لیے اکسپلین کر رہا ہوں تاکہ ہم پھر اس پر ڈسکشن پر آجیں یہ تمام ملازمین جو اس ادارے میں کام کرتے ہیں ان کی تنخواہیں ایجی آفیس سے نہیں آتی یہ ایک بہت بڑا سوال ہے کہ ایجی آفیس سے تنخواہیں کیوں نہیں آتی کیوں ایک ذاتی طور پر ایک شخص تنخواہیں بانٹتا ہے اور پھر اس کے اختیار میں ہے کہ وہ کس طرح سے پیمنٹ کرے اور کس کی تنخواہیں کٹ لے یہ میں آگے جا کے آپ کو بتاتا ہوں تین لاکھ انتالیس ہزار روپے کی سوشل سیکیورٹی بینفٹ دیا گیا اور جس صاحب کو یہ بینفٹ دیا گیا دکٹر شرطائر صاحب کے طرف سے وہ ہے مسٹر شاہد دتیف جو کہ ڈپٹی ڈیریکٹر فانانس ہیں اب اس کا مطلب یہ ہے کہ فانانس دپارٹمنٹ جو ہے وہ خود بھی موجود ہے اس سارے ایمبیزلمنٹ میں جس کو ایمبیزلمنٹ کا لفظ میں اس لئے استعمال کر رہا ہوں کہ یہ لفظ ڈی جی آڈٹ کی طرف سے استعمال کیا گیا جس کا آگے جا کے میں حوالہ دیتا ہوں چھے کروڑ اسی لاکھ روپے سے کچھ خریداری کی گئی اور آسٹیریٹی کمیٹی کی اجازت کے بغیر یہ جو ہے وہ خریداری کی گئی جو کہ ایلیگل ہے پھر پیپرا رولز کی خلاف ورزی ہوئی بے شمار دفعہ ساٹھ کروڑ روپے سے زائد کی خریداری کی گئی ڈاگ ساپ کی ٹینئور کے درمیان میں اور یہ خریداری کے لئے پچانوے فیزت ٹھیکے جو ہیں وہ ایک ہی کمپنی کو دیئے گئے ایچ اے شاہ اور اگر ایک ہی شخص کو پچانوے فیزت ٹھیکے بغیر کسی بیڈ کے دیے جا رہے ہوں تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ککش پیکس کا کا عالم اس میں کیا ہوگا نو گروڑ اٹھارہ لاکھ روپے کا بجٹ جو ہے وہ مختص ہونے کے باوجود اہم تقروریاں نہیں کی گئیں یہ ایک بہت بڑا سوالیاں نشانہ ہے مثال کے طور پر ڈائریکٹر فورنزک سائنس کی پوسٹ خالی ہے نو پوسٹیں مینجر کے لیے خالی ہیں فورنزک سائنٹس کے لیے ستائیس پوسٹیں خالی ہیں اور ٹوٹل تیہتر پوسٹیں خالی ہیں لیکن یہ ان اہم پوسٹوں پر کے لیے بجٹ بھی مقرر ہے نو گروہ اٹھارہ لاکھ روپے کا اس کے باوجود یہ پوائنٹمنٹس نہیں ہو رہی تاکہ یہ کاروبار یا یہ جو پرفارمس انورٹڈ کوماز میں ہے یہ اسی انداز میں چلتی رہے کوئی سوال اٹھانے والا نہ ہو اکسٹھ لاکھ بیس ہزار روپے خرچ کیے گئے ڈیٹا سینٹر کی مینٹیننس کے لیے یہ بڑا اہم ایک نکتہ ہے جو ایک پیرا ہے آڈٹ پیرا جو آڈٹر جنرل کی ریپورٹ میں اٹھایا گیا کہ اکسٹھ لاکھ بیس ہزار روپے خرچ کیے گئے دیٹا سینٹر کی مینٹیننس کے لیے اور اسی مینٹیننس کے لیے ٹھانٹالیس لاکھ ستر ہزار روپے جو سٹاف ہیں وہ بھی آویلیبل ہے جس میں تمام جو آئٹی ایکسپرٹس ہیں وہ موجود ہیں جو دیٹا سینٹر کو مینٹین کر سکتے ہیں لیکن اس کے لیے بھی تھرڈ پارٹی کو کانٹکٹ دیا گیا اس کے علاوہ ایک بڑا مزھکہ خیز جس میں پوائنٹ یہ ہے جس پر آڈٹ پیرا لگایا کیا ہے کہ بعض ملازمین کی پورے مہینے کی سیلری کچھ کی آدھے مہینے کی سیلری ڈاکٹر صاحب اپنی ایتھارٹی کو استعمال کرتے ہوئے ڈاکٹر شرف تاہیر جو ڈائریکٹر جنرل ہیں وہ کاٹ لیتے ہیں اور قصور کیا ٹھرائے جاتا ہے آپ لیب میں میوزک کیوں سن رہے تھے آپ پانچ منٹ لیٹ کیوں آئے یہ دونوں چیزیں مینچن کی گئی ہیں اس میں اور اس کو بنیاد بنا کر بہت سے لوگوں کی کسی کی ایک مہینے کی کسی آدھے مہینے کی سیلری کٹ دی جاتی ہے یہ ایسا کسی سرکاری ڈپارٹمنٹ میں سرکاری ادارے میں نہیں ہو سکتا اور یہ تمام تفصیلات اس میں مینچن کی گئی ہیں کہ محمد راشد بھٹی ان کی پچھتر ہزار روپے کٹ لی گئے نور فاطمہ کے پچھتر ہزار روپے کٹ لی گئے پوری فیری سے اس کے ساتھ اڈائش کی گئی ہے کہ کن لوگوں کی غیر قانونی طریقے سے پیسے کٹے گئے ایک صاحب کو خاص طور پر مینچن کیا گیا ہے عبدالخالق صاحب ہیں یہ جو اسسٹنٹ کے طور پر ہائر کیا گئے تھے لیکن ان کو پرسنل گرج میں مالی کے طور پر پوائنٹ کروا دیا گیا مالی کے طور پر لگا دیا گیا مالی کا کام کر رہے ہیں اسسٹنٹ کے طور پر وہ ہائر کیا گئے ہیں پھر اہم نکتہ اس میں یہ ہے کہ آڈیٹر آڈیٹر جو ہیں یہ پنجاب آڈیٹر جنرل کے ان کے مانگنے پر بھی بہت سارا ریکارڈ فراہم نہیں کیا گیا ڈاکٹر اشرف ریکارڈ پر بیس کر رہی ہے جو مہیا کیا گیا اور بہت سار ریکارڈ یہ ڈاکیمنٹ بتا رہا ہے کہ ان کو مہیا نہیں کیا گیا جس میں کینٹین کانٹریکٹ فائل ہے لینڈ بیلڈنگ ریکارڈ ہے اور بہت ساری چیزیں ایک فیرس موجود ہے جو مانگا گیا اور نہیں دیا گیا اب آخری نکتہ میں صرف آپ کو یہ بتاتا چلوں جس میں کہ اس تمام امبازرمنٹ پر جو آڈٹ پیراز لگائے گئے اب دی جی کی طرف سے ڈی جی آڈٹ کی طرف سے بارہ خط لکھا گیا ہوم سیکیٹری کو کہ جناب ان تمام اوبزرویشنز پر آپ تحقیقات کا آغاز کریں پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں جانے کا انتظار کیے بغیر اس پر کاروائی کی جائے لیکن آج تک اس پر کوئی کاروائی نہیں ہو سکی یہ لیٹر میرے ہاتھ میں موجود ہے اور آپ کے سامنے سکرین پر بھی آ رہا ہوگا کہ جس میں جس کا سبجیکٹ ہے کہ آڈٹ پیراز انوالونگ فراڈ اور اس پر یہ ڈاکٹر محمد جمیل آفاقی ہیں ڈائریکٹر جنرل آڈٹ جنہوں نے یہ آخر خط دوہزار سولہ میں یعنی اسی سال مائی میں لکھا اور اس کے باوجود کوئی کاروائی اب تک نہیں ہوئی اب جناب میں نکتہ صرف یہ اسٹابلش کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ بہت اہم ڈپارٹمنٹ فوننزک سائنس ایجنسی جس کی آڈٹ ریپورٹ کی ایکسکلوسیف جو تصاویر ہیں وہ میں نے آپ کو دکھا دی ہیں جس میں 23 ارب روپے کی کرپشن کے بارے میں بات کی گئی ہے اور یہ ادارہ اگر اس ادارہ میں کرپشن ہوگی اور یہ صرف انتظامی امور میں ہونے والی کرپشن ہے یہ ایویڈنس کو چینج کرنے کے لیے کہیں پر اگر آگ لگ گئی ہے اس کا ایویڈنس چینج کرنے کے لیے کوئی قتل ہوگیا ہے اس کا ایویڈنس چینج کرنے کے لیے اگر کچھ صرف ک Garage ہوئی ہے تو اس کا حساب الگ ہے یہ اس میں شامل نہیں ہوا یہ تمام چیزیں جس پر ہم بات کرتے ہیں مہمار ہمارے ساتھ موجود ہوں گے ایک مختصر بریک کے بعد واپس آتے ہیں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں بریک کے بعد میرے ساتھ برگیر فاروق حمید صاحب موجود ہیں برگیر صاحب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں خاور گھومن صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں بہت سینئر صحافی ہیں اس طرح کی بیشما سٹوریز اپنے صحافت کریئر میں کر چکے ہیں ان کی ایکسپرٹ اپینین اور ان کی رائز پر لیں گے خاور گھومن صاحب آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں میاں محمود رشید صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے جو کہ لیڈر آف دی اپوزیشن ہیں پاکستان تحریک انصاف کے رانوما ہیں اور جو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی ہیں اس کے چیرمائن بھی ہیں تو یہ تمام معاملہ ابھی تک پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں کیوں نہیں یا یہ ان سے اس پر بات کریں گے اور میں نے ڈاکٹر اشرف طاہر جو مرکزی کردار ہیں اس پوری سکیم سٹوری کا ان سے میری بات ہوئی ان کو میں نے کنونس کرنے کی کوشش کی کہ وہ اس پروگرام میں اپنا موقف دیں مجھے امید ہے کہ شاید ہمیں وہ جوئن کر لیں اور ان سے ہم ان کا موقف ضرور معلوم کریں اور وہ پھر بتا سکیں کہ آوریٹر جنرل کی رپورٹ پر ان کی رائے کیا ہے سب سے پہلے برگیر صاحب میں کسی شخصیت کا نام نہیں لے رہا کہ یہ دپارٹمنٹ جو ہے یہ ویسے تو ہوم منسٹری جو ہے اس کو رپورٹ کرتا لیکن پنجاب میں ہوم منسٹری کوئی ہے نہیں تو میں نہیں کہتا کہ ان کی غیر موجودگی میں کون اس کو چلا رہا ہے یا کون اس کی دیکھ بھال کر رہا ہے کیونکہ اگر میں نام لوں گا تو پھر شاید دوگ سمجھیں گے کہ میں رانسان اللہ صاحب کے ساتھ ہماری کوئی چل رہی ہے اس وجہ سے ہم ان کا نام لے رہے ہیں یہ لوگوں کا فیصلے کرنے کی خود بات ہے لیکن آپ کیا کہتے ہیں اس رپورٹ پر بسم اللہ الرحمن بہت شکریہ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے جنہوں نے ان کو امپلائی کیا ہے پہلے اس کنسلٹنٹ اور پھر ڈی جی بنایا آپ ان کی سوچ دیکھیں نا پنجاب گم ان کی سوچ کیا ہے کہ رول آف لا ہو گیا میرٹ ہو گیا فانیشل ٹرانسپرنسی ہو گی اور یہ تمام پروسیجرز فالو کرنا وہ تو ایسی چیزوں میں بلیو ہی نہیں کرتے جب وہ ایسی چیزوں میں بلیو نہیں کرتے تو یہ جو کنسلٹنٹ صاحب آئے ہیں آپ ان سے کیا توقع کرتے ہیں کہ ان کو ایک انڈیپنڈنٹ ادارہ دیا گیا جو ادارہ انہوں نے کھڑا کیا یہ 2009 میں ادارہ قائم ہوا تھا فرنسکر ایجنسی جو ہے اور ساتھ سٹیٹ آف ڈی آر لیبارٹی اس میں کوئی شک نہیں لیکن پہلی بات ہے میں یہ کہوں گا ایک فورن نیشنل ہے اب وہ اگر آپ جا کے دیکھیں تو فورن نیشنل ہیں ڈیول نیشنل ہیں کیا ہیں بہرحال اتنے حساس ادارے میں اگر آپ نے ان کو ایسی کنسلٹنٹ ہائر کیا تو چلو انیشنل میں کہہ سکتا ہوں وہ آپ کی مدد کر سکتے ہیں لیکن اس کے بعد آپ ان کو ڈی جی لگاتے ہیں پانچ سال کے لیے جس میں ایکٹ میں ہے فائیو یئر نون رینیوبل لیکن پھر اس کو آپ رینیو کر کے ان کو اور مزید اور کہتے ہیں کہ سپیشل سکمسٹانسز پر تو پہلی چیز جو میرے ذین میں آرہی یہ باقی ریپورٹ تو بات کی بات ہے کہ انہوں نے میں دیکھ رہا تھا کہ انہوں نے امریکن لائر فورسمنٹ ایجنسیز کے ساتھ کئی دہائی کام کیا ہے تو مجھے آپ یہ بتائیں اگر چلے چار سال پہلے ان کی سیکیورٹی کلیرز ہوئی ہے اب یہ اتنا سینسٹیف ڈیٹا دہشتر گرنوں کے حوالے سے پاکستان میں جو جیل میں جو کرمنلز ہیں جو آن کوئنگ کیسز ہیں جس پہ پوری جناب آپ کو پتا ہے پورا ایک سسٹم ہے پورا ڈیٹا ہے تو میں سمجھتا ہوں کیا ان کی جو بعد میں جو فال اپ سیکیورٹی کلیرز ہیں کیا وہ ہر سال ہوتی رہی ہیں چاہے پرویشل ادارے ہوں چاہے فیڈل ادارے ہوں کیونکہ بسیکلی یہ تو میں نے خود پڑا ہے کہ ان کی فیملی جو وہ ترہتی پکی امریکہ میں ہیں اور یہ تیس چیلیس سال انہوں نے وہاں پہ کام کیا جو میں نے نیوز ریپورٹ پڑھی ایک تو یہ اچھا میں اپنے پر پرویسر صاحب سے کہوں گا کہ ساتھ ساتھ وہ ڈاکومنٹ جو ہیں وہ دوبارہ سکرین پر چلاتے بھی رہے ہیں آپ نے بات کی ان کی کمسلٹنسی کی دیکھیں نا ٹوٹل آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ دو ادار سولہ تک یہ پانچ سال پرانہ دارہ چھ سال پرانہ دارہ تئیس ارب روپے کی آڈٹر پنجاب کے جو ڈی آڈٹ ہیں اور بڑا امپورٹنٹ ان کا عدہ ہے جب یہ تئیس ارب کی فنانشل ایرگلارٹیز پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں تو آپ کو معلوم ہے کہ جو پہلا سال تھا دو ہزار نو سے دو ہزار دس دو فنانشل یئر جب اس کا آڈٹ ہوا تو ساڑھے تین ارب تو پہلے سال میں ہی آگیا تھا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دیکھیں پہلے سال میں اگر یہ تین ارب روپے کے آڈٹ میں یہ ریپورٹ آگئے تھی اور اس کے بعد پھر ان کو پانچ سال کے بعد رینیو کیا جا رہا ہے ان کی ایکسینکشن دی جا رہی ہے اب یہ جو پہلے آڈٹ رپورٹ آتے ہیں آڈٹ رپورٹس آ رہی ہے فنانشل گریو گریو فنانشل ایرگلارٹیز وہ معاملہ بڑھتا جا رہا ہے یہ تو بہتری کے طرف جانا چاہیے تھا اب مجھے آپ یہ بتائیں میرا جو سوال یہ ہے کہ کیا یہ ان کی جو دو آزار نو سے گیارہ والی جو دو آزار بارہ میں آڈٹ رپورٹ آئی کیا ابھی تک وہ پبلک اکاؤنس کمیٹی میں نہیں گئی نمبر ایک اگر پنجاب گورنمنٹ اور یہ شہباز شریف صاحب کا پیٹ پروجیکٹ ہے مجھے پتا ہے کہ وہ بہت اس پر فخر کرتے ہیں کہ جناب ہم نے پاکستان میں سٹیٹ آگ ڈی آٹ لیبارٹی اور یہ سسٹر لگایا تو مجھے یہ بتائیں کہ جب وہ دیکھ رہے ہیں کہ اتنی ان کے رائٹ انڈر نوز یہ ان کا اپنا ادارہ جو فیڈل ادارہ ہے وہ کہہ رہا ہے کہ یہ کرپشن اور یہ تمام چیزیں ہو رہی ہیں تو کیا نیب میں یہ کیس ابھی تک نہیں گیا کیوں نہیں نیب نے انڈرسٹی گیٹ کیس کیا اچھا اور جو پہلی آپ نے تو پوری لسٹ بتا دی میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ یہ بولتے رہیں گے تو آپ کا پورا پرگرام اس میں ہی گزر جائے گا یہ صرف ابھی تو میرے خیال ہے ٹوئنٹ پرسنٹ بھی یہ چیزیں بتائیں بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے کہ یہ میں تو آپ کو صرف پہلی آرڈٹ رپورٹ بتا رہا ہوں انہوں نے کہا کہ جی فنانشل ٹرانسپرنسی نہیں ایرگولارٹیز جو لوگ باہر ٹریننگ پہ گئے جو لوگ باہر ٹریننگ پہ گئے ان پہ بڑے جو ہےنا ٹریننگ پہ جو بائے لے اس پہ کہتے ہیں بہت پیسے کا زیاں ہوا ٹھیک ہے جی اس کے بعد جو کوپنٹ خریدا گیا آپ نے کنسلٹنسی کی بات کی میری خبر یہ ہے میں پہلی آرڈٹ رپورٹ کی بات کر رہا ہوں کہ ایک سرٹیفیکٹ آف سیٹسفیکٹی پرفارمنس چاہیے ہوتا ہے پروجیک سٹیرنگ کمیٹی جس کے بیسیت پہ کنسلٹنٹ کو پیسے ریلیز ہوتے ہیں ان کو جناب نائن پونٹ سیون میلین روپیز یعنی کہ ایک کروڑ پیس تقریبا ستانوے لاکھ ریلیز ہوا تو دیکھنا اب آگے ایک بندے کو آپ لے کے آنے باہر سے آپ اس کو جب ڈی جی لگا کے اتنے وائیڈ رینجنگ پاور اختیارہ اتھارٹی دیتے تو پر یہی ہوگئے جو آپ کے سامنے ہو رہے ہیں خاور گھومن صاحب سر بہت ساری چیزیں ہیں جو میں نے بڑی شورٹ کر کے بتائی ابھی جب انہوں نے ذکر کیا تو میرے ذہن میں آ گیا کہ بہت سارے لوگوں کو باہر ٹریننگ چلیے بھیجا گیا ان پر حکومت نے کروڑوں روپے خرچ کیے ہیں لیکن پرسنل گرجز کے بنیاد پر یا بعض افعہ ایسی وجوہات کے بنا پر لوگوں کو نوکری سے فائر کر دیا گیا کہ اگر کوئی اپنی مرضی کی رپورٹ نہیں دے رہا یا ادارہ کی مرضی کی رپورٹ نہیں دے رہا وہ انڈیپیڈنٹ رپورٹ دینا چاہ رہا ہے اور اس کو جو ہے وہ کہا گیا کہ تبدیلی کر رہا وہ نہیں کر رہا اس کو فائر کر دیا گیا اس طرح سے بھی سرکاری پیسوں کا زیاہ کیا گیا اب میں سپیسیفک نہیں کرتا ہوں ان واقعات کو کیونکہ میرے پاس جو ڈاکیمنٹس موجود ہیں میں صرف انہی کی بات کر رہا ہوں یہ قصہ پھر ہم کبھی سنا دیں گے کہ ال ڈی اے پلازا میں جو آگ لگی تھی اس میں جن لوگ کو بھیجا گیا انہوں نے کیا رپورٹ دی کیا ہوا اور پھر وہ لوگ کہاں گئے یہ پھر ہم کبھی بتا دیں گے کیا کہیں گے خاور غمن صاحب اسطح بے شک یہ بہت بڑی سٹوڑی ہے اور ہم میں خود بھی کرتا رہا ہوں لیکن کسی بھی محذب معاشرے اور ایک فنکشننگ ڈیموکرسی کے اندر جب اس طرح کے فیکس ان فگر سامنے آتے ہیں تو وہاں پہ جو انویسٹیگیٹیو جو ایجنسیز ہیں جس میں ہمارے ہاں نیب ہے ایف آئی ہے یا پنجاب لیول پہ انٹی کرپشن کے ایجنسیز ہیں ان کو خود بہت حرکت میں اب تک آ جانا چاہیے یا سکینڈل کے بریک ہونے کے بعد ان کو آنا چاہیے لیکن انفرشنللی ایسا نہیں ہوگا اس کی سمپل سی وجہ یہ ہے کہ آپ کے پروونس کا جو سب سے بڑا چیف ایگزیکٹر ہے چیف منسٹر پنجاب ہے کیونکہ ان کے ہاتھ بھی صاف نہیں ہے اس سال دس اکتوبر کے لاہور ہائی کورٹ کی ججمنٹ آتی ہے اس میں جسٹس آئیشہ ملک صاحبہ نے ایک ججمنٹ دی ہے جہانگیر ترین خان نے ایک پٹیشن کی ہوئی تھی یہ شریف فیملی کی پانچ شوگر ملز ہے ان کی ریلوکیشن کے لیے وہ میں اس کا ججمنٹ کا اپریشنل پارٹ پڑھنا چاہتا ہوں جیسے اب یہ کہتے ہیں جیسے اب یہ کہتے ہیں the mandate of an elected government is based on trust and public confidence both elements find their tools and transparency and good governance and fairness in the decision making process any conflict of interest could destroy the public trust and malign the decision making process یہ اس کا جو اپریشنل پارٹ ہے ججمنٹ کا اس میں chief minister صاحب کو یہ کہا گیا کہ آپ کا یہ conflict of interest ہے کیونکہ یہ پانچ شوگر ملز ہیں یہ آپ کی فیملی رن کر رہی ہے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں تشہیز کرنی ہے صرف problem کی جب آپ head of the province ہے جو chief executive ہے اس کے ہاں جب خود وہ اپنے اپنے انٹرس کے لیے اس طرح کی جو decision making کریں گے اپنے family کے business کو run کرنے کے لیے اپنے province کے اداروں کو استعمال کریں گے تو یہ نیچے جو لوگ ہیں یہ ڈاکٹر اشرف صاحب ہیں پھر تو وہ بالکل اس طرح کی حرکتیں کریں گے اور ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا ہمارے ناظرین کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے یہ جو added report اسد بتا رہے ہیں یہ added report میں نے یہ اسد نے نہیں بتائی اور یہ جو added report بنتی ہے یہ بار بار concern لیکن گھنم صاحب اس میں ایک بڑا interesting point اس میں یہ بھی ہے میں تھوڑا سا explain کر دوں کہ added report اس time بنتی ہے کہ جب بار بار اس concern department کو یہ بتایا جاتا ہے کہ آپ نے یہ violations commit کی ہیں آپ کے ہاں یہ irregularities commit ہو رہی ہیں تو ہمیں please کوئی documentary evidence دیں یہ جو آپ نے اخراجات کی ہیں جائز ہیں ناجائز ہیں اس کی کوئی ہمیں collaboration تو کروائیں کوئی facts and figure تو present کریں کہ آپ نے یہ ٹھیک اخراجات کی ہیں جب وہ نہیں کر پاتے تو پھر وہ auditor general کے جو officers ہیں ان کو ایک audit parents کی شکل میں ان کو بالکل note on کرتے ہیں اور public account committee کے سامنے پر جوا دیا جاتا ہے اب معاملہ یہیں پہ بات اسی چیز پہ آ جاتی ہے کہ کیا public account committees کو اس پہ action لے گی یا ہمارے ملک کے وہ ادارے جن کو یہ role دیا گیا ہے NAB ہے FAA ہے یہ anti corruption کا ادارہ پنجاب کے اندر ہے کیا وہ اس پہ action لیں گے معاملہ وہی ہے کہ وہ پنجابی میں کہہ دیں ہونا کچھ بھی نہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پہ سارے جو لوگ ہیں وہ compromised ہیں ان کے hand baked ہیں ابھی recently companies ordinance کے اندر ایک amendment کی ہے جس میں prime minister کو یہ powers دے دی گئی ہیں جو پاکستان کے اندر سو سے زیادہ ادارے ہیں جس میں regulatory authorities ہیں جس میں discuss ہیں جس میں پاکستان state oil ہے پاکستان steel mil ہے پی آئی اے ہے اور اس طرح کے ادارے ہیں ان کے جو chief executives ہیں ان کو return یا verbal orders پہ ان کو remove کر سکتے ہیں تو جب اس طرح کی بادشاہ جس ملک کے اندر ہو جمہوریت کے نام پہ تو وہاں پہ میرے خیال میں یہ امید رکھنا کہ وہ لوگ جنہوں نے اس national kitty کے ساتھ اس ملک کے پیسے کے ساتھ اس طرح کا برطاو رکھیں گے ان کا affection ہوگا یہ میرے خیال میں نہیں ہوگا دیکھنا یہ ہے کہ کیا ہوتا ہے بریک کے بعد میں کوشش کرتا ہوں کہ محمود رشید صاحب سے بھی بات ہو جائے اس معاملے پر اور ان سے ہم پوچھیں کہ کبھی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں یہ معاملہ آیا ہے آج تک یا نہیں آیا اور بڑے اہم سوالات ہیں ان سٹوری سے جڑے وہ ہم اپنے مہمانوں کے سامنے لگتے ہیں ایک بریک کے بعد بریک کے بعد ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں بیرے صاحب یہ کیسے ممکن ہوتا ہے کہ ایک شخص جس کو اپوائنٹ کیا گیا اس کی تین سال کی پرفارمنس پر آڈیٹر جنرل یہ ریپورٹ کر رہا ہے کہ جناب انہوں نے corruption کی ہے اور اس کے بعد پھر ان کو بار بار ان کا contract renew کر دیا جائے ان کی hiring جو ہے وہ دوبارہ کر لی جائے اور آٹھ سال سے یہ لگے ہوئے ہیں اٹھ سٹھ سال ان کی عمر ہے یہ کیا کن حالات میں ایسا ہوتا ہے کیا اس میں کچھ اور لوگ involve ہوتے ہیں تب ہی ایسا ممکن ہوتا ہے دیکھیں یہ اس لیے possible ہے نا کہ یہ ان کے blue eyed ہیں انہوں نے یہ ادارہ سٹ اپ کیا ان کو uncontrolled قسم کی financial powers بھی دی گئیں جو آپ audit report سے تو یہ سارا پتہ لگ رہا ہے مثال کے طور پر ایک report یہ بھی ہے جو initially آئی تھی کہ 28 سے 32 جو سائنٹس شہنس ادارے میں جو انڈک کیے گئے ان میں auditor یہ دی جو audit کی report ہے کہ most of them were untrained ineligible اور education standard جو required ہے اس کام کے لیے they did not meet those jobs اور انہوں نے کہا جی تقریبا پانچ کروڑ پیا فائیو کروڑ پلاس جو ہے وہ ان کی ترخواہ میں لوگوں کو دیا گیا اور یہ اکیلے تو دیکھنا ان کو بیکنگ ہوگی سرپرستی ہوگی پیٹرنیج ہوگی پنجاب گورنمنٹ میں خاص مخصوص لوگوں کی اب ظاہری بات اتنی تعداد میں بندے بھی وہاں پہ جو ہائر کیے گئے بہت کچھ ایک اپنج اور چیزیں لی گئیں اب ان میں کتنی ٹرانسپرنسری ہے وہ کیا کیک پیکس کمیشن یہ تمام چیزیں تو آپ کو تھے normal name of the game خاص کر پنجاب میں تو اچھا اور کیوں کہ ابھی خور گورنمنٹ صاحب کہہ رہے تھے بھئی نیپ جو ہے وہ کیوں اس کا نوٹس لے نیپ تو تب نوٹس لے گا جبکہ پنجاب گورنمنٹ جب ہم ہوتے تھے تو پنجاب گورنمنٹ کی طرح سے بقاعدہ جب ادارے کے ہیڈ کو امبیزلمنٹ کرتے تھے ان کے خلاف بڑے سنگین الزامات ہوتے تھے بڑی گریف فنانشل ریگولٹی تو بقاعدہ ہمیں کمپلینٹ آتی تھی پنجاب گورنمنٹ کی طرح سے پھر نیپ حرکت میں آتی it was a formal کمپلینٹ فن دی فن دی پنجاب گورنمنٹ اب اگر پنجاب گورنمنٹ is not interested to complain پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے پاس یہ پتنی کیس ابھی تک آیا یا نہیں اگر چلے اب آتا ہے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے پاک تو ان کو کم از کم یہ ریفر کرنا چاہیے یا تو ادارے کے خلاف ہائی لیول انڈرسٹیگیشن ہو پنجاب گورنمنٹ خود کریں یا وہ نیپ کو کیس یا وہ جو ہے اپنا ریکمنٹ کریں لیکن میں آپ کو ایک باہر بتاؤں آپ دیکھیں برگیر صاحب اس پہ میں تھوڑا سا ارز کروں گا کہ دیکھیں جب یہ ایک بار میں آ جاتی ہے تو نیب نے بہت سارے ایسے کیسز میں ایکشن لیا ہے جب کوئی ایشیو میڈیا کے اندر ہائی لائٹ ہو جاتا ہے تو ایف آئی اے بھی لیتا ہے اور نیب نے بہت سارے اچھی بات کی لیکن خابر گورنمنٹ صاحب میں آپ کو یہ ایک بات بڑی کنفرم کر کے بات کہہ رہا ہوں جب پنجاب گورنمنٹ کی بات آتی ہے جب پی ایم ایل این کی ٹاپ لوگوں کی بات آتی ہے پنجاب گورنمنٹ کی بات آتی ہے تو نیب جو ہے اس طرح اگر خبر آئے گی اخبار میں تو وہ حرکت میں نہیں آئے گی جب ادارے ساتھ انڈیپینڈنٹ ہوں گے تب ہی یہ اب میں آپ سے ایک چیز شیئر کرتا ہوں دیکھیں سستی روٹی کا پروجیکٹ یہ آیا تھا پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کے سامنے نومبر میں اور کیا انکشاف ہوا کہ سولہ عرب روپے جو ابھی آؤٹسٹینڈنگ لونٹ ہیں جو انہوں نے کمرشل بینک سے لیے وہ فیڈ پروجیکٹ کے لیے اب اس پہ کرون روپے جو ہے وہ انٹرسٹ کیا جا رہا ہے ان بینکس کو تو دیکھیں نا یہ تو بڑے بڑے پنجاب میں سکیمز آئے ہیں لیکن وہ ان پر کوئی انڈسٹیگیشن نہیں ہوئی کوئی لوگوں کو پکڑا نہیں گیا لوگ گھر نہیں گئے لوگ جیل میں نہیں گئے تو یہ تو وہی چیز سلسل سلسل رہا ہے سیئے اب سر مجھے یہ بتائیے خاور گھومن صاحب اور میں آپ پر یہ ذرا ایک دفعہ پھر بتاتا چلوں کہ اس دوران میں جب ہم پروگرام کر رہے ہیں پروگرام میں اپنا موقف دینے کے لیے لیکن خاور گھومن صاحب سر پاکستان میں انفرشنیٹلی بہت سارے کرائم اس طرح سے ہوتے ہیں کہ اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی پولیٹیکل سپورٹ موجود ہوتے ہیں یہ پولیٹیکل ہاتھ ہوتا ہے پولیٹیکل کلنگز ہوتی ہیں یہاں پر بہت سارے کیسز میں ہم نے دیکھا کہ ریب کے کیسز میں پیچھے پولیٹیکل لوگ یا طاقتوار لوگ نکل آئے اب ان تمام کیسز میں اپنا فورنزک ریپورٹ جمع کروانی ہوتی ہے اس ادارے نے اب جب یہ ادارہ پولیٹیکل ہو جائے گا یہ پولیٹیکل سپورٹ سے کرپشن کرنے کے باوجود بھی قائم ہوگا تو ان تمام کیسز میں انصاف کے تقاضے پھر کیسے پورے ہوں گے اصر یہ بالکل آپ نے خود بھی اپنے سوال کا جواب دے دی ہے آپ نے یہ سارا یہ کرپشن کا سکینڈل لے کے آئے ہو نا اس کی وجہ یہ ہے کہ گورنمنٹ کو ایسا ایک کمپرومائز بندہ چاہیے اس ادارے کو ہیڈ کرنے کے لیے کہ جو ان کی مرضی کے مطابق ساری رپورٹ سے اب پنجاب کے اندر اب یہ تو ایک واقعہ نہیں بہت سارے سے واقعات ہیں کہ پنجاب گورنمنٹ ہے وہ پولیس کے تھو سارے معاملات مینج کرتی ہے جہاں بھی بھی ان کو آم ٹویسٹ کرنا ہوتا ہے پنجاب پولیس سب سے پہلے آگے ہوتی ہے اور خدا نہ ہاستہ جی سر لاہور کے اندر مال ڈاؤن کا واقعہ آتا ہے اور جیسے واقعات ہوئے اس کی جو ساری کی ساری رپورٹنگ ہے سر گورنمنٹ صاحب دکٹر عارف علبی صاحب اہمیت ہے آجا گورنمنٹ صاحب ڈکٹر عارف علبی صاحب اس کی جو فورنس ایک اہمیت ہے اس کو جب کمپرومائز کرنا ہے تو پھر وہ ان کو ایسا ادارہ چاہیے وہاں پہ ایک ایسا انسان چاہیے جو ان کی مرضی کے مطابق ساری رپورٹس تیار کرے جی آجا صحیح ہے چلیں تو سر اب اس کا کیا ہوگا اب یہ سٹوری آڈیٹر جنر کی رپورٹ ہے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں بھی آنے چاہیے نیاب کے پاس بھی جانے چاہیے لیکن یہ جو 23 عرب روپے کی کرپشن ہے پنامہ ایک الگ چل رہا معاملہ دیگر کیسز بہت سارے چل رہے ہیں اب یہ ایک ایسا ڈپارٹمنٹ ہے اس میں اگر کرپشن ہو رہی ہے جس میں کہ سب سے زیادہ شاید یہ شفاف ادارہ ہونا چاہیے اس میں برگیٹ سب اگر اس میں کرپشن ہو رہی ہے تو سر ہمارا کرمینل جسٹس سسٹم تو پھر بیٹھ جائے گا دیکھیں اصداللہ نیاب کی بات کی میں ایک ایک اگزامپل دیتا تھا ہوں جس نیاب کے دارے کے ڈپٹی چیئرمن ان کے خلاف ایف آئی اے کی انسفیگیشن مشف انٹیئر کی جب وہ نادرہ میں ہوتے تھے اور وہ اپنی پوشٹ پر قائم ہے میں فیڈرل لیول پر بات کر رہا ہوں تو آپ نیاب پنجاب کی آپ کیا بات کرتے ہیں کہ وہ کیا اس میں ویسے تو جب کل انٹرناشنل انٹی کرپشن دے تھا تو آپ نے دیکھا بڑی ایویرنس واکس ہو رہی ہے چیئرمن نیاب بھی سیمنار میں دویں دار تقریریں کر رہے ہیں ڈی جی نیاب پنجاب وہ بھی بڑی دویں دار تقریر ہیں ہم کرپشن ختم کر دیں گے یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے لیکن ایکچولی آن گراؤنڈ وہ لوگوں کو نہیں پکڑ رہے اور اس کی وجہ یہی ہے کہ ان کو یہ جو سارا کام ہو رہا ہے اس میں پتہ نہیں کتنے کتنے لوگوں کو فائدہ ہے جو کہ پنجاب گورنٹ کے اندر جو ملے ہوئے سارا اور یہ انہوں نے دیو شکتر آئی میں ایکزامل دیتا ہوں سپنیمبر دو ہزار پندرہ میں میں یہ پڑھ رہا تھا جناب سمری موو ہوتی ہے کہ ان کی جو سیلری ہے یہ جو ڈی جی صاحب ہیں وہ جی ون پانٹ فائی ملین روپیز ہے پندرہ لاکھ روپے ہونے چیز میں پچھلے سال کی بات کر رہا ہوں ٹھیک ہے نا جی اور ریزن کیا دیئے گا کہ جی جب وہ آئے تھے تو اس وقت ڈالر پچاسی روپے کا تھا اب ڈالر ہو گیا سو روپے کا پلس ہو گیا ٹھیک ہے نا جی تو ان کی ڈالر ویلیو جو ہے وہ کم ہو گی ہے تو لہٰذا اس میں بھی ویسے ایک اور انڈرسنگ چوری اس میں بھی موجود ہے وہ یہ بگیر صاحب کہ بہت سارے لوگوں کو فائر کر دیا گیا اس ادارے سے اور چیف نیسس صاحب کو ریپورٹ یہ سبمیٹ کی گئی کہ انڈر پیڈ ہونے کی وجہ سے لوگ چھوڑ کر چلے گئے ہیں چیف نیسس صاحب نے سپیشل بڈجٹ اپروف کروایا اور کہا کہ آپ ان تمام لوگوں کو چونکہ یہ ٹرینڈ ہے ان کو ٹریننگ پر کروڑا روپے خرچ ہوئے ان کو واپس بلائیں ان میں سے کسی شخص کو واپس نہیں بلائیا گیا اور اس پوری کہانی میں ڈی جی صاحب کی اپنی جو سیلری ہے اس میں ایک اچھا خاصا انکرمنٹ لگی وہ تو اب آپ بتانے شاہد پندر سے بھی اٹھارہ لاک شاہد ہوگی ہے اب یہ تو گمر کیوں پنجاب گمر کیوں پتا ہے می پوائنٹ اس دس ٹوئنٹی تھری بلین روپیر کی فانانشل ایرگولیٹیز بغیرہ بغیرہ فوراً ادارہ جو کبھی پانچ سال پہلے کھڑا ہوا ہے یہ ٹوٹلی انکسپٹیبل ہے یہ ایکیلی ڈیفلیکٹ کرتا ہے خادمی آلہ صاحب کی مس گووننس آف ڈی صلاح آرڈر ایک مختصر بریک لیتے ہیں برگیری صاحب یہ خادمی آلہ صاحب اکثر یہ بیانہ دیتے رہتے ہیں کہ میرے اوپر ایک پیسے کی بھی کرپشن ثابت ہو جائے تو میں یہ نظر نہیں آتی میں آپ کو جواب دیتا ہوں اس کا بریک کے بعد ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو بریک کے بعد ڈکٹر شرف تاہر ہمارا فون اٹینڈ نہیں کر رہے جس نمبر سے یعنی آفیشنل نمبر سے دوپہل میں ان سے بات ہوئی تھی اب وہ نمبر اٹینڈ نہیں کر رہے اور اپنا شاید وہ موقع اس پر دینا نہیں چاہتے یا شاید ان کے پاس موقع دینے کے لیے ہے نہیں خابر گومن صاحب آپ ابھی بریک پر جانے سے پہلے کوئی پوائنٹ اسٹیبلش کرنا چاہ رہے تھے میں یہ بات کرنا چاہتا ہے بارہ دفعہ چیف منسٹر پنجاب صاحب یہ یہ کہتے ہیں کہ اگر میرے اوپر ایک ایک پیسے کی بھی کرپشن ثابت ہو جائے تو میں سیاست چھوڑ دوں گا میں یہ ملک چھوڑ دوں گا اب یا تو پھر یہ صرف ایک پیسہ نہیں ہے یا تیس عرب ہے اب ان کو میرے خیال میں صرف ایک پیسے کی کرپشن چاہیے ان کے خلاف ثابت ہونے کی تیس عرب کافی زیادہ ہو گیا لہذا اس کو ان کو وہ نظر نہیں آرہا اب یہ یہ اتنا بڑا یہ جو تماشا اس ملک میں ہو رہا ہے اور پنجاب پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے اور وہاں پہ یہ ساری چیزیں ہو رہی ہے کوئی بندہ اس پر نوٹس لینے والا نہیں ہے تو پھر ہم کس کو دیکھیں جب ان کو ہم آئینہ دکھانے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر یہ کہتے ہیں کہ آپ جمہوریت کے خلاف چل رہے ہیں اس سسٹرم کو آپ چلنے نہیں دینا چاہتے میڈیا ہمارے پیچھے پڑ گیا ہے ہم بہت صاف ستری گورننس دے رہے ہیں نندیپور کا پروجیکٹ دیکھے اور یہ سارے معاملات چل رہے ہیں سب کے سامنے ہیں اگین وہی مسئلہ آ جاتا ہے جو ادارے ہیں جنہوں نے ایکشن لینا ہے اس ساری کرپشن کے اگیس وہ سارے کمپرومائز ہیں جب کمپرومائز ہیں تو وہ ایکشن نہیں لیں گے جب ایکشن نہیں لیں گے کوئی انمیسٹیگیشن نہیں ہوگی تو ان کے حلاف کی کرپشن نہیں ثابت ہوگی تو یہ بجاہ طور پر یہ نعرے مار سکیں گے جلسوں میں جا کے تقریریں کر سکیں یہ دیکھیں ہمارے حلاف تو کوئی کرپشن ثابت ہی نہیں ہوگی دیکھیں خابت گمل صاحب نے بات کی کہ یہ کیسے پتہ لگے گا کہ اتنے بڑے بڑے دعوے ہوتے اور کچھ نہیں ہوتا تو ایک اپنا ڈاکٹر اشرف طائر صاحب نے اپنی یہ جو فرنزک لیبارٹری میں ایک اچھا ڈپارٹمنٹ ہے وہ ہے جی پولی گراف وہ لائٹ ڈیٹیکشن ٹیسٹ جو ہوتا ہے وہ ایکوپنٹ کے پاس کہ دیکھ لیتے ہیں بندے کو اس کے طرح گزارتے ہیں اور پورا وہ پروسیجر ہے پتہ لگ جاتا ہے بندہ جھوٹ بول رہا یا نہیں میں سمجھتا ہوں کچھ پنجاب کے میں نام لیتے ہیں ڈاکٹر اشرف طائر کو خود اس میں سے گزارنا چاہیے ڈاکٹر اشرف طائر صاحب کو اس میں سے گزاریں پنجاب کے کچھ ٹاپ لیڈرشپ کے جو لوگ ہیں ان کو بھی گزاریں جو خاور گومنٹ صاحب بات کر رہے ہیں اور میں پھر کیا بات کروں کہ ہمارے جو ٹاپ موسٹ حکمران ہیں وہ کہتے ہیں ہم نے تو الحمدللہ کبھی پاکستان کے عمام سے کبھی جھوٹ نہیں بولا ان سب لوگوں کو اتنی بنائی ان کی اپنی بنائیوی لیبورٹری کے طرح گزارنا چاہیے نندیپور کی خاور صاحب نے بات کی ابھی ویسے جو انٹرسنگ ایک لائن ابھی خاور گومنٹ صاحب نے دی تھی انہوں نے کہا تھا کہ اگر چیف نسل صاحب پہتے ہیں مجھ پر ایک پائی کی کرپشن بھی ثابت ہو جائے تو میں سیاستہ چھوڑ دوں گا گھر چلا جاؤں گا تو وہ یہ نہیں کہتے کہ کرپشن ہو نہیں رہی وہ کہتے ہیں کہ ثابت نہیں ہو سکتی آپ ثابت کر کے لیے گا آپ ثابت تو تب ہوگی نظر یہ جب یہ آرڈنٹی جنرل کے ریپورٹ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں جائے گی یا نیپ کے پاس جائے گی خاور گومنٹ صاحب نے نندیپور کی بات کی آج میں نے خبر پڑی ہے لیڈنگ نیز پیپل میں کہ فائنلی نندیپور سے سب نے ہینڈز اپ کرنی ہے اور چینیز کو کہا گیا کہ اب آپ آئیں چینیز کمپنی آکے رنگ کرے گی مجھے تو تشویش ہوتی ہے کہ اب یہاں پہ وقت آئے گا پتنی اگلے پاندس سالوں میں کہ پتہ لگے کہ بڑے بڑے ہمارے زارے وہ چینیز آکھے رنگ کرنے سر چلیں مک بکم میں اور میرہ مدرشی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں میرہ صاحب میں سر یہ پنجاب فورنزک سائنس ایجنسی کے پروگرام کر رہے ہیں جس میں آرڈیٹر جنرل کی ریپورٹ کے مطابق 23 سرب روپے کی کرپشن ہوئی ہے سر یہ معاملہ 2009 سے لے کر اب تک کبھی بھی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے سامنے آیا ہے کبھی نہیں آیا میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اسیمبلی کے اندر نہیں آنے لیتے یہ ریپورٹس اسیمبلی میں آتی ہیں اس کے بعد دوبارہ پبلک اکاؤنٹ کمیٹری کے پاس جاتے ہیں یہ ایک کیس نہیں ہے لوکل باڈیز کے اندر لوکل حکومتے جو ہیں دوزار ایک سے دیکھے دوزار چودہ تک دو سو عرب روپے کی اس میں کرپشن ہے یہ ایجنس جنرل کی ریپورٹ ہے لیٹرز دکھے گئے ہیں پچھلے تین ساہ سے وہ ان کے پاس پڑی ہے منجاب اسیمبلی کے اندر نہیں آئی میں ہائی کورٹ میں گیا ہوں ریٹ کی ہوئی ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں جی کہ یہ جو پبلک اکاؤنٹ کمیٹریوں کا ڈراما ہے جب تک ان کے پاس سوہ موٹو پاورز نہ ہوں مجھ نہیں ہو سکتا اور یہ اس طرح کے کیسے وہ وہاں آنے نہیں لیتے پبلک اکاؤنٹ کمیٹری کے محمود الرشید صاحب قائلی یہ فرمائیں کہ یہ پچھلے مہینے آپ ہی نے اس کا سارا معاملہ کو پکڑا تھا یہ جو سستی روٹی والا پروجیکٹ ہے سولہ عرب کے جو کمرشل بیکٹورز سے لون لیے گئے اب ان کی بھاری انسٹالمنٹ دیے جا رہے ہیں تو مجھے یہ بتائیں کہ اگر آپ اتنے مایوس ہیں کہ پنجاب کی پبلک اکاؤنٹ کمیٹری کا کوئی پاورز نہیں ہیں کوئی چیزیں وہ انڈرسٹیکیشن آرڈر نہیں کرتے ہیں کوئی لوگ پکڑے نہیں جاتے ہیں تو پھر اگر آپ یہ یوسلس ادار ہے تو پھر وائی ڈونٹی سٹیپ ڈاؤن سوئی میں سٹیپ ڈاؤن کرنے کے بارے میں بڑا سیریس سوچ ہوں کہ ان کو دو موٹو پاورز دلوانے کے لیے پارلیمنی کمیٹری ایک بنے اور وہ سپارش کرے حکومت کو اس پہ میرے ساتھ باقی کمیٹریوں کے جو ہیڈ ہیں وہ بھی متفکٹ ہیں میں بھی ایک سوال پوچھنا چاہ رہا خاور گمن صاحب ایک سوال کرنا چاہ رہا بات نہیں ہو سکتی خاور گمن صاحب کا بھی ایک سوال لے لیں اچھا رشید صاحب یہ بتائیے گا اس اے پبلک کونٹ کی چیرمن کیا آپ اپنے طور پر اپنے تائیں کوئی کیس نیب کو یہ ایف آئی اے کو فارورڈ نہیں کر سکتے کہ اس اے چیرمن پبلک کونٹ کمیٹری آپ کرمی دیں کہ اس نے کمیٹری نہیں کیا کہ آپ کو وہاں پہ کمیٹری کی مجورٹی کا دسیرن چاہیے نہیں 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 دسیرن ہے ہمارے پرویو میں نہیں ہے ہم تو کسی کو کال بھی نہیں کر سکتے سیئے آچھا میاں صاحب یہ سر یہ بتا دیں سب یہاں پہ نیشنل سمبلی کے اندر جو نیشنل سمبلی کی پبلک کونٹ کمیٹی ہے وہاں پہ چیرمن وہ بجواتے رہے ہیں اس طرح کے کیسے لیب کو اور اور شیر شاہ صاحب نیشنل جو پبلک کونٹ کمیٹی ہے اس کے پاس وہ موٹو پاورز ہے وہ فل آفورائز ہے پروونشل کمیٹی کے پاس نہیں ہے تو سر اب کیا کیا جانا چاہی ہے مختصر وقت میرے پاس ختم ہو گیا کیا کیا جانا چاہی ہے اب یہ 23 روپے کی اور پھر اس ادارے میں پنجاب فورنسک سائنس اجنسی میں اس کو اسمبلی کے فلور پر ٹیک اپ کروں گا کہ یہ ایڈیٹر جنرل کی آئی ہے تو اب تک پبلک کونٹ کمیٹی میں کیوں نہیں آئی اس پر بات کروں گا میں ان کے اللہ ٹھیک ہے بہت شکریہ بیان صاحب وقت میرے پاس ختم ہو گیا کہ پورا کرمینل جسس سسٹم اس کے اوپر بیس کرتا ہے اس میں اگر اتنے بڑے پیمانے پر کرپشن ہوگی اور معاملہ کبھی پبلک اکاونٹ سٹیمیٹی میں بھی نہیں آئے گا تو پھر یہ کس طرح سے چلے گا یہاں پر قانون کا نظام انصاف کا نظام اور پھر ملک کا نظام کس طرح سے چلے گا یہ سوال ہے ہم اس کی فال اپ سٹوری میں بھی اس کو اٹھاتے رہیں گے یہ آج کا پروگرام تھا فیڈبیک دیجے گا مجھے اس پروگرام سے زال دیجے